بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ مریم نواز کو جس طرح سے عدالتوں سے بری کیا گیا ڈسکوالفیکشن ختم کی گئی اس کے بعد اسحاق دار کو پاکستان بلایا گیا پاکستان کے اندر وزیر خزانہ لگایا گیا اور اس کے بعد اب نواز شریف کی ڈیل کی بات ہو رہی ہے نواز شریف کی پاکستان کے اندر لینڈنگ کی بات ہو رہی ہے اور نواز شریف کی ڈسکوالفیکشن ختم کر کے چوتھی بار نون لیگ کی جانب سے پرائم منسٹر کیا کینڈیڈیٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے دیکھیں اس تائم جو معاملات چل رہی ہیں وہ آپ نے سمجھنے ہیں اعتزاز احسن جو کہ پاکستان کی سیاست کے ایک بہت بڑے نام کے طور پر جانے جاتے ہیں پیپلز پارٹی سے وہ بڑی دیر سے وابستہ ہیں اور بڑی حکومتیں دیکھی ہیں انہوں نے انہوں نے پورا نائنٹیز کا دور دیکھا ہے اور پورا مشرف کا دور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت پھر نونلی کی حکومت اور آج تک حکومت کے اندر اتار چڑھاؤ حکومت کے جوڑ توڑ اور حکومت کے اندر کے سارے معاملات حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ تمام چیزوں سے واقف ہیں لیکن آج جو انہوں نے اتنا تہل کا خیص انکشاف کیا جس کے اندر پورے پاکستان میں اس میں بحث ہو رہی ہے مینسٹری میڈیا سے لے کے سوشل میڈیا دیکھیں اب تو ٹرنڈنگ کر رہا ہے ٹویٹر کی اوپر بھی فیس بک کی اوپر بھی یہ بات اب چنڈنگ کر رہی ہے جو اتزاز احسن نے کی ہے یہ اہم ترین ویڈیو جاری ہے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اتزاز احسن نے بڑا دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ یہ جو مریم نواز کو نواز شریف کو اور یہ جو وزیر خزانہ احساق دار کو اس ٹائم جو ڈیل ملی ہے وہ دی ہے جنرل باجوہ نے بڑا دو ٹوک انداز میں اتزاز احسن نے یہ نام لیا ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نہیں کہا انہوں نے پاور فل ہرکے نہیں کہا انہوں نے پاور سنٹر نہیں کہا انہوں نے پنڈی نہیں کہا انہوں نے دیریکلی دیریکلی یہ الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ ڈیل دی ہے اور ڈیل کروائی ہے مریم نواز کی نواز شریف کی اور اسی کے حوالے سے دیکھیں لندن کے اندر جو پچھلے تین چار مہینوں سے کھچڑی پک رہی ہے وہ یہ کھچڑی پک رہی تھی اور اس میں دیریکلی نواز شریف کچھ عرصہ تو شباہ شریف نے ڈیل بنانے کی کوشش کی شباہ شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں پر نقامی ہوئی تو شباہ شریف نے اپنے سارے کیسز سارے معاف کروانا شروع کیے اور ناب آرنینس لا کے ایک سیاسی انجنرنگ کی اور اس کو استعمال کیا اپنے کیسز کو ختم کروانے کے لیے لیکن اس کے بعد دیریکلی نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی کانٹیکٹ کیا کانٹیکٹس ڈیولپ ہوئے اور وہاں سے پر رابط بحال ہوتے ہی اسٹیج پہ پہنچے ہیں کہ مریم نواز تمام کیسز کے اندر بری ہو گئی اس کی ڈسکولیفکیشن ختم ہو گئی اساقدار تمام کیسز کے اندر بری ہو گیا پاکستان کے اندر لینڈ کیا اور سیدھا وزیر خزانہ بنا اب نواز شریف کی باری ہے اور نواز شریف کو بھی اب ڈیل مل چکی ہے اب فائنل سٹیج کے اوپر ہے نواز شریف نے بس پاکستان کے اندر لینڈ کرنا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف کو واپس لے کر آئے گی اور یہ ڈیل کا حصہ دیکھیں یہ عمران خان بار بار یہ بات کرتا ہے عمران خان کیا بات کرتا ہے پہلے دن سے جب سے اس کی حکومت کو نکالا گیا اس دن سے لے کے آج تک پچھلے جو چار پانچ مہینے ہیں اس میں عمران خان ایک ہی بات کی اور بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کہ یہ جو نیوٹرل اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں یہ نیوٹرل نہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے میر جعفر میر صادق اور مہرے اور یہ جو تمام الفاظ عمران خان استعمال کرتے تھے وہ اصل میں ادھر ہی استعمال کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ کس طرح سے وہ ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے یہ چوروں اور ڈاکووں کا ٹولہ مسلط کیا پاکستان کے اوپر جس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے پاکستان کی عوام کو ہو رہا ہے یہ عمران خان بڑا دو ٹوک انداز میں بات کرتے ہیں اور اسی وجہ سے عمران خان نے اب لانگ مارچ کا بھی اعلان کیا ہوا ہے بس تاریخ دینا باقی ہے لانگ مارچ کا انہوں نے کہا دیا ہے کہ لانگ مارچ تو ہوگا ہر صورت میں ہوگا اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا اور اگر کوئی اس کو روکنے کی بات کرتا ہے ٹالنے کی بات کرتا ہے اس کو ڈیلے کرنے کی بات کرتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے یہ عمران خان نے بڑا کلیرلی کہتیا ہے اب اتضاز احسن نے اتنی بڑی بات کرتی ہے کہ یہ اس ٹائم جتنے معاملات چل رہے ہیں اس ٹائم جتنی ڈیلنگ ہو رہی ہے اس ٹائم جتنے سارے چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں اس میں سارا کا سارا ہاتھ جنرل باجوا کا ہے اور جنرل باجوا نے دیکھیں پچھلے دنوں امریکہ کا دورہ کیا اور امریکہ کے دورے کے اوپر انہوں نے بڑی اہم ترین ملاقاتیں کی اور یہ کہا جا رہا ہے یہ ان کا ایک فیرول دورہ تھا اور فیرول دورے کے دوران انہوں نے اہم ترین ملاقاتیں کی ہیں اور وہاں پر ان کو میسج دے دیا گیا اور جیسی پاکستان کے اندر پہنچے پاکستان میں بھی انہوں نے بڑا کلیرلی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیسٹیبلیٹی نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے اندر ڈیسٹیبلیزیشن نہیں ہونی چاہیے اور کسی کو ہم اجازت نہیں دیں گے یہ اصل میں پیغام تھا امران خان کے لیے کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے پاکستان کے اندر لانگ مارچ کی دھرنے کی کوئی ایسی سچویشن پیدا کرنے کی جس کی وجہ سے آپ کی معیشتی صورتحال خراب ہو دے گئے معیشت تو پہلی تباہ ہو چکی معیشت آپ کی پہلی برباد ہو گئی ہے معیشت کا جو حال یہ مفتہ اسماعیل نے آکے کیا نون لیگ نے آکے کیا شباہ شریف نے آکے کیا جس ٹریک کے اوپر عمران خان لے کے چلنا تھا اور عمران خان وہ جو ایک ترقی ایک پروگریس اور جس طریقے سے اس نے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہو تھا سٹاک مارکٹ کو بھی ڈالر کو بھی انہوں نے آکے تباہی پھیر دی اور اب اسٹیبلشمنٹ یہ پیغام دے رہی ہے کہ عمران خان اس کو خراب کر رہا ہے عمران خان اس کو خراب نہیں کر رہا عمران خان تو اس کو ٹھیک کر رہا تھا لیکن خراب کرنے والے یہ نون لیگ اور ان کو لانے والے انہوں نے تباہی پھیر دی انہوں نے ملک کا کبارہ کر دیا اور ملک کو اس سٹیج پر لے کر آگے کہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں بہت سے ممالک جو عرب ممالک ہیں جو آپ کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں وہ پیسے دینے کو تیار نہیں سپورٹ کرنے کو تیار نہیں چین آپ سے ناراض ہو گیا ترکی ناراض ہو گیا روس ناراض ہو گیا اتنے اہم ترین ممالک فورن پالسی کے اوپر اتنی زیادہ بدنامی آج تک پاکستان کو نہیں ملی جو اس دور میں ملی جو پچھلے چار سے پانچ مہینوں کے اندر ملی اس وجہ سے اتزاز احسن نے بڑی دو ٹھوک انداز میں کھل کر یہ باتیں کرنا شروع کرتی ہیں اور اتزاز احسن نے تو بخائدہ نام لے کر نام لے کر یہ بات کی ہے کہ جنرل باچوہ نے یہ ڈیل دی ہے اور جنرل باچوہ نے ڈیل دے کر یہ ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے یہ بات بڑے کلیرلی اور امران خان کی اس بات کو امران خان کی وہ تمام باتیں ست ثابت ہوتی ہیں اور امران خان دیکھیں اب امران خان کے پاس جو لاست کارڈ ہے وہ یہی ہے کہ اب لانگ مارچ ڈیٹ انانس کر دیں کیونکہ انہوں نے فائنل تو کر لیا ہے اور یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ امران خان نے لانگ مارچ کرنا ہی کرنا ہے پنجاب سے لے کے نکلیں گے کے پی سے لے کے نکلیں گے پبلک کو یہ انہوں نے اس کا تو اعلان کر دیا ہے اب صرف انانس ہونی ہے ڈیٹ ڈیٹ ایک دفعہ انانس ہو گئی تو پھر اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر تھر تھلی مت جانی ہے کیونکہ یہ جو لانگ مارچ ہے پھر اس کو روکنا پوسبل ہی نہیں ہونا اس کو روکنا ممکن ہی نہیں ہونا اور امران خان جب بھی لانگ مارچ لے کے نکلیں اس سے پہلے بھی لے کے نکلے تھے تو پورا پاکستان انہوں نے ہلا دیا تھا پورے پاکستان کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا تھا اور ڈیمانڈ امران خان کی چھوٹی سی تھی لیکن یہ لوگ مانتے نہیں یہ جو شریف خاندان ہے یا زرداری خاندان ہے یہ اصل میں لوگ مانتے نہیں یہ پیار کی زبان کو سمجھتے نہیں یہ سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے پہ ٹیڑی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے اور ان کا یہی حال ہے ان کا یہی حال ہے اسی وجہ سے امران خان ان کے خلاف اب سڑکوں کے اوپر آ رہا ہے امران خان کی پاپلارٹی اسمان پہ ہے اس نے ایک کال دینی ہے اور ساری پبلک امران خان کے حق میں باہر نکل آنی ہے کیونکہ اس ٹائم عوام ان سے بڑی تنگ ہے عوام ان سے بڑی تنگ ہونے کے بعد جان چھوڑانا چاہتی ہے امران خان کی کال آنی ہے اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جانا ہے شہباز شریف نے فارغ ہو جانا ہے حکومت فارغ ہو جانی ہے آخر کار ان کو الیکشن کال کرنے پڑے کے